بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا جمانہ ہے آپ کی ایک شاگرد جو باقاعدہ آپ کا درس سننے آتی تھی نہایت عبادت گزار تھی اس بیچاری کا جوانی میں خاون چل بسا اس نے دل میں سوچا ایک بیٹا ہے اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے دوسرا خاون تو مل جائے گا لیکن میرے بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی اب وہ بچہ جوان ہونے کے قریب ہے یہی میرا سہارا سہی لہٰذا اس عجیم ماں نے یہی سوچ کر اپنے جذبات کی قربانی دی وہ ماں گھر میں بچے کا پورا کھیال رکھتی لیکن جب وہ بچہ گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی اب اس بچے کے پاس مال کی کمی نہ تھی اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی یہ جوانی دیوانی مستانی ہو جاتی ہے چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا شباب اور شراب کے کام میں مصروف ہو گیا ماں برابر سمجھاتی لیکن بچے پر کچھ اثر نہ ہوتا چکنا گھڑا بن گیا وہ اس کو حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے پاس لے کر آتی ہے حضرت بھی اس کو کئی کئی گھنٹے سمجھاتے لیکن اس بچے کا نیکی کی طرف پرو جہان ہی نہیں تھا حضرت کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ شاید اس کا دل پتھر بن گیا ہے مہر لگ گئی ہے بہرحال ماں تو ماں ہوتی ہے ماں اسے پیار سے سمجھاتی رہی میرے بیٹے نیک بن جاؤ تمہارے زندگی اچھی ہو جائے گی کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے اپنی دولت کے ساتھ اپنی صحت بھی تباہ کر لی اور اس کے جسم میں لا علاج بیماریاں پیدا ہو گئی معاملہ یہاں تک آپ پہنچا کہ اٹھنے کی بھی سکت نہ رہی اور بستر پر پڑ گیا اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا ماں نے پھر سمجھایا بیٹا تو نے اپنی زندگی تو خراب کر لی اب آخرت بنا لے اور توبہ کر لے اللہ بڑا گفور الرحیم ہے وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا جب ماں نے سمجھایا اس کے دل پر کچھ اثر ہوا کہنے لگا ماں میں کیسے توبہ کروں میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں ماں نے کہا بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں بیٹے نے کہا ماں اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ پڑھائے ماں حضرت کے پاس گئی حضرت کھانے سے پارک ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا اس لیے کہلولا کے لیے لیتنا چاہتے تھے ماں نے دروازہ کھٹکٹ آیا پوچھا کون عرض کیا حضرت میں آپ کی شاگرد ہوں میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے لہٰذا آپ گھر تشریف لے چلیں حضرت نے سوچا یہ پھر دھوکہ دے رہا ہے اور میرا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی کرے گا سالوں گجر گئے اب تک کوئی بات اثر نہ کر سکی اب کیا کرے گی کہنے لگے میں اپنا وقت ضائع کیوں کروں میں نہیں آتا ماں نے کہا حضرت اس نے تو یہ بھی کہا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ پڑھائے حضرت نے کہا میں اس کے جنازے کی بھی نماز نہیں پڑھاؤں گا اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی اب وہ شاگرد تھی چپ کر گئی روتی ہوئی گھر آ گئی کہا ایک طرف تیری حالت دوسری طرف حضرت نے انکار کر دیا اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی اور کہا ماں میری ایک پسیت سننی جیے ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا کہاں امی میری وصیت یہ ہے کی جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا ڈپٹا میرے گلے میں ڈالنا میری لاش کو کتے کی طرح سہن میں گھسیتنا جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیتی جاتی ہے ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں کہاں امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتا چل جائے گا کہ جو اپنے رب کا ناپرمان اور ماں باپ کا ناپرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے میری پیاری ماں مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا ماں نے کہا وہ کیوں کہا ماں مجھے اسی سہن میں دفن کر دینا ایسا نہ ہو کی میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے آجزی کی یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی دل کبز ہو گئی ابھی رو نکلی ہی تھی ماں آنکھیں بند کر رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی پوچھا کون جواب آیا حسن بسری ہوں کہاں حضرت آپ کیسے پرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور سو گیا خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا اور پروردگار نے پرمایا حسن بسری تو میرا کیسا ولی ہے میرے ایک ولی کا جناجہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے میں سمجھ گیا کی اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے تیرے بچے کی نمازی جناجہ پڑھنے کے لیے حسن بسری کھڑا ہے اللہ کتنا کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحہ پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی موت کا پرشتہ اور جب آخری مرتبہ دیکھے گا تو وہ ہمارے سامنے کیسا ظاہر ہوگا اور جب تمام انسانوں جنات اور پرشتوں کی جان لینے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام خود کیسے اپنی جان لیں گے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے روکدار پرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی متعلق وہ معلومات دینی جا رہے ہیں جنہیں سن کر آپ حیران رہ جاؤ گے اور آپ یہ بھی جان پاؤ گے کہ ہر پیغمبر کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام جاتے ہیں تو تب ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ناظرین تمام پرشتوں میں حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ پرشتہ ہے جن سے ہر انسان کی ملاقات دن میں تین سو چھانچت مرتبہ ہوتی ہے لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا اور ہم زندگی کی دور دھوپ میں مشروف ہو کر اس بات سے بے خبر رہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ہماری آنکھوں کے سامنے جاہر ہوں گے تب وہ ہماری روح کو ہمارے جسموں سے علاہدہ کر لیں گے جب اللہ تعالی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تمام جاندار کی روح نکالنے کی ڈیوٹی دی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ جب وہ انسانوں کی جان لیں گے تو انسان ان کو برا بھلا کہیں گے اور ان سے نفرت کرنے لگیں گے تب اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں اور تمہارے درمیان مختلف حادثات بیماریوں وباؤں اور تباہ کاریوں کو لاکر کھڑا کر دوں گا کہ جب تم کسی انسان کی جان لوگے تو وہ تم سے شکوا نہیں کریں گے میراز کی رات جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے کے پاس لے گئے کہا کہ یہ موت کا فرشتہ ہے جس کے چہرے پر آج تک مسکراہت نہیں آئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عزیل علیہ السلام کو سلام پیش کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عزیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ سے یہی موجود ہیں تو حضرت عزیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں جب سے اللہ نے مجھے یہ ڈیوٹی دی ہے تب سے میں یہی موجود ہوں اور قیامت تک یہی کھڑا رہوں گا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہی کھڑے ہو کر آپ جاندار کی جان کیسے قبضے میں کرتے ہیں اس پر حضرت عزیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہاں کھڑے رہنے کا حکم دیا ہے لیکن میرے ماں تحت پانچ ہزار ملائکہ کو رکھا ہے اور جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب ہو جاتا ہے وہ ان میں سے چالیس فرشتوں کو اس شخص کے پاس بھیج دیتا ہے وہ فرشتے سب سے پہلے اس شخص کے اردگرد جمع ہو جاتے ہیں پھر وہ اس کے جسم کے کئی حصوں میں سے اس کی رگوں کے ذریعے داخل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اس انسان کی روح کو پیروں کے انگوٹے سے لے کر اس کی کونیوں تک کھیچنا شروع کر دیتے ہیں جسے اس شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے پھر وہ فرشتے اس شخص کے جسم کو ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اور ایک گھنٹے کے بعد اس کی روح کو اس کے گلے سے نکال کر اس کے جسم سے مکمل طور پر علاہدہ کر لیتے ہیں جو لوگ نکوکار ہوتے ہیں ان کی روح سکون سے ان کے جسم سے الگ ہو جاتی ہے مگر جو خطاکار ہوتے ہیں ان کی روح انتہا تکلیف سے ان کے جسم سے الگ ہوتی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کی یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کی موت کا وقت آ چکا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان میں ہر انسان کیلئے دو دروازے ہیں ایک دروازے سے انسان کیلئے رزق زمین پر اتارا جاتا ہے اور دوسرے دروازے میں اس کے عمال داخل ہوتے ہیں وہاں ایک درکت موجود ہے جس درکت کے ہر پتے پر انسان کے نام لکھے ہوئے ہیں جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے نام کا پتہ جرد ہو کر اس شخص کے عمال والے دروازے کے سامنے گر پڑتا ہے اور تب مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس شخص کی موت ہونے والی ہے میراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملے تھے لیکن ان کی آخری ملاقات نہیں تھی کیونکہ اس واقعے کہ دس سال بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت ایک بار پھر حاضر ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آ چکا تھا اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ارض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسرائیل علیہ السلام دروازے پر کھڑے شرب باریاں بھی چاہتے ہیں آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل اسے آنے دو پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں سلام پیش کیا پھر عرض کیا مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کیلئے بھیجا ہے کیا آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا پھر اللہ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آلہ اور امدہ رفاقت پسند ہیں پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کی اے پاکیزہ روح اے محمد بن عبداللہ کی روح اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو راجی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو گذبناک نہیں ناظرین کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام پیغمبروں کے پاس کیسے پہنچتے ہیں حضرت عدریس علیہ السلام اللہ تعالی کے نبی تھے حضرت عدریس علیہ السلام کسرت سے اللہ تعالی کی حمد و سنہ اور عبادت میں مشروف رہتے تھے اور پرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت اور احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے پرشتے ان کے پاس آتے تھے اور ان کی صحت صحبت میں بیٹھا کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالی سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے حضرت عدریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ جس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالی کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی اس کے بعد حضرت عدریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزق کو دیکھوں چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزک دکھائی وہ دوزک دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظیر دیکھتے رہے آخر میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ارض کیا کہ اب وہ آپس تشریف لے چلیے مگر حضرت عدریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت اور دوزک کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا پھر حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چک چکا ہوں اور اب میں جنت میں آ گیا ہوں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس روح نکالنے والا پرشتہ یعنی حضرت عدریس علیہ السلام حاضر ہوئے دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے اور ان کی گفتگو کے دوران ایک اور شخص بھی وہاں موجود ہوتا ہے حضرت عدریس علیہ السلام بار بار انتہا گوھر سے اس آدمی کی طرف دیکھتے ہیں وہ آدمی حضرت عدریس علیہ السلام کے بار بار اسے گوھر سے دیکھنے پر بڑا خوف زدہ سا ہو جاتا ہے حضرت عدریس علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ شخص حضرت سلمان علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ یہ کون تھے جو مجھے بار بار بڑی گوھر سے دیکھ رہے تھے حضرت سلمان علیہ السلام نے اس آدمی کو آگاہ کیا کہ یہ انسانوں کی روح نکالنے والے اللہ کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے وہ آدمی یہ سن کر اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے لگ رہا ہے جیسے اب یہ میری روح نکالنے نہ آ جائے آپ مجھے فوری طور پر سات سمندر پار دور دراج کسی ملک میں بھیز دے تاکہ میری جان بچ سکے حضرت سلیمان علیہ السلام اس آدمی کی بات سن کر ہوا کو حکم دیتے ہیں اور وہ آدمی سات سمندر پار کسی دور دراج ملک میں پہنچ جاتا ہے وہ آدمی جیسے ہی اس سرجمین پر قدم رکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تو وہاں پہلے سے ہی موجود ہے وہ شخص بڑا حیران اور پریشان ہوتا ہے اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام اس آدمی سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تمہاری روح نکال کر اللہ کے حضور پیش کروں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا مقام اس جگہ کا بتایا تھا میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو تمہیں وہاں دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی اور پریشانی ہوئی مجھے فوری طور پر یہاں پہنچ کر تمہاری روح نکالنی تھی لیکن تم تو یہاں سے سات سمندر پار تھے لیکن جب میں اللہ کے حکم پر اس مقام پر پہنچا تو تم مجھے یہاں مل گئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا ان کے پاس موت کا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام آیا اور کہا کہ اپنے پروردگار کی طرف سے پیغامِ عزل قبول فرمائیے یعنی آپ پیروح قبج ہونے کا وقت آ پہنچا ہے واصف اللہ ہونے کے لئے تیار ہو جائیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرشتہ موت کو تماشا رشید کر دیا جس سے ان کی آنکھ پوٹ گئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کا فرشتہ دربارِ الہی میں واپس گیا اور عرض کیا کی پروردگار انہیں مجھے روح قبض کرنے کے لئے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا اور یہ کہ اس نے میری آنکھ بھی پھوڑ دی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتہ موت کیے شکایت سن کر اس کی آنکھ درست کر دی اور یہ حکم دیا کی اور یہ حکم دیا کی میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کی کیا تم طویل زندگی چاہتے ہو اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بیل کی کمر پر ہاتھ یا دونوں ہاتھ رکھ دو تمہارے اس ہاتھ یا دونوں ہاتھوں کی نیچے جتنے بال آ جائیں گے ان میں سے ہر ایک بال کے ایوج تمہاری زندگی میں ایک سال کا اضافہ ہو جائے گا پرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ اس طویل زندگی کا بھی آخری نتیجہ موت ہی ہے تو پھر وہ آج ہی کیوں نہ آ جائے میں اسی وقت موت کی آگوش میں جانے کیلئے تیار ہوں لیکن میری یہ دعا ضرور ہے کہ رب کریم تدفیم کے لئے مجھے عرض مقدس یعنی بیت المقدس کے قریب کر دے اگرچہ ایک پیکے ہوئے پتھر کے باقدر ہو اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا کی اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھا دیتا جو ایک راستے کے کنارے پر سرک تیلے کے قریب ہے میری طرف آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہوگا کہ تمام جاندار کی روح جان لینے والے حضرت عزرائل علیہ السلام خود کیسے پوتھ ہوں گے تو قیامت کے دن جب ایک خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ موت دے گا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر پہلے دوسرے تیسرے اسی طرح ساتھوے آسمان تک سب کو موت دے دی جائے گی سب پرشتوں کو گرا دیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کون باقی ہے تو آواز سن کر حضرت عزرائل علیہ السلام کہیں گے اے اللہ مجھ سمیت تیری چار فرشتے ہیں حضرت جبرائل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام اور حضرت اسرافل علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جبرائل علیہ السلام اور میکائل علیہ السلام بھی ختم ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب کون باقی ہے تو جواب آئے گا یہ عرش کے فرشتے یعنی حضرت اسرافل علیہ السلام اور حضرت اسرافل علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسرافل علیہ السلام بھی ختم ہو جائے اس وقت اسرافل علیہ السلام سور فوق رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے سور نکل جائے گا اور جا کر اللہ کے عرش پر لگ جائے گا اب صرف حضرت عزرائل علیہ السلام بچیں گے اور آپ علیہ السلام اس وقت موت کے خوف سے مبتلا ہوں گے پھر اللہ پوچھے گا کہ اب کون باقی ہے تو جواب میں حضرت عزرائل علیہ السلام کہیں گے کہ اب تو بس میں ہی باقی ہوں پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا تو بھی ختم ہو جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب کون باقی ہے تو ہر طرف خاموشی ہوگی اور کوئی جواب نہیں آئے گا صرف اللہ تعالیٰ کی جات باقی رہے گی اللہ پاک ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے ناظرین کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے محترم ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور دل اجاجت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائے